بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ایک شخص بہت زیادہ غمگین ہو very sad in an exaggerated اور insincere way اچھے تھوڑی سی اس کے بارے اس کی جو explanation ہے یعنی word origin ہے یا کوئی important point اس کے word کے بارے میں یہ ہے کہ lugubrious is the sole surviving English offspring of Latin luguir تو یہ لاتینی لفظ luguir سے نکلا ہے اور luguir سے نکلے والے جتنے بھی word ہیں ان میں سے واحد صرف یہ word ہے جو اس وقت انگلیش میں استعمال کیا جاتا ہے اچھے اس کے ساتھ ایک اور word بھی تھا جس کو lectual یعنی اس کا مطلب بھی sad اور sorrowful ہے لیکن اس word کو اب currently انگلیش میں properly استعمال نہیں کیا جاتا تو اگر ہم اس کے example کے بات کریں his face looked even more lugubrious than usual یعنی اس کا جو چہرہ ہے وہ زیادہ غمگین نظر آیا as usual عام حالات کے لحاظ سے اگر example two کی بات کریں in victorian times people who could effect particularly lugubrious expression were hired to march in funerals procession as a professional monitors یعنی victorian times میں وہ لوگ جن کے چہرے سے غمگین یا اداسی جھلکتی تھی ان کو قرائے پر hire کیا جاتا کہ وہ جنازے کے ساتھ چلیں اور ان کو professional ماتم زیادہ لوگوں میں شمار کیا جا سکتا تھا یعنی جن کو تنخواہ یا پیسے دی جاتے تھے پھر وہ ماتم کرتے تھے روتے پیٹتے تھے تو victorian time میں وہ لوگ جن کے چہرے پر اداسی جھلکتی تھی تو ان کا یہ پیشہ تھا کہ وہ پھر جنازے کے ساتھ چلتے اور پھر وہاں روتے پیٹتے اور یہ ان کا profession تھا تو دو example ہم نے آپ کو دے دی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس word کی practice کے لیے کم از کم ایک example خود بنانی ہے اور اس کو آپ لوگوں نے پھر comment section کے اندر لکھنا ہے ایک لازمی بنانی ایک سے زیادہ ہوں گے تو اچھی بات ہوگی تو کم از کم ایک بنا کے لازمی آپ لوگوں نے comment section میں اس کو mention کرنا ہے اچھا اگر ہم synonyms کی بات کریں تو miserable یعنی جس کے اوپر ترس کیا جائے depressed مایوس sorrowful غمگین cheerless جس کو کوئی خوشی نصیب نہ ہو joyless جس کو کوئی خوشی نصیب نہ ہو grim grim کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ناومید pessimistic ناومید تو اندر نیمز کی بات کریں blight کا مطلب بھی ہوتا ہے خوش دل joyous اس کا مطلب بھی خوشی ہوتا ہے encouraging کہ اس کے اندر امید ہے کسی کام کو کرنے کا جذبہ ہے hopeful پورا امید optimistic پورا امید light heart جس کا دل بہت زیادہ خوش ہو تو یہ سارے انٹونیم استعمال ہو سکتے ہیں logoبریوز کے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک نیا ورڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ